سپر مامور حب جب ایک بنائی چینل سپر مامور حب جب میں ایک ریسپی تو خاصل لکھٹیوں حس در مق entsprechend پہلے ہی کہہ لیا تھا چینل میں میں بہت سارے چیزیوں کے لئے جائلی سپر میں لائف میں دلی ریسپی سپر ماری جو اپنی چینل میں بہت سارے چیزی میں شیئر کر رہی ہوں کی خاصل میں بہت زیادہ پسند بھی جاتی ہے آمرائی میں بہت زیادہ دونوں میں بہت زیادہ پسند سپر مامور حب یہ ہے شرجم پالک جو کہ جس میں گوشت استعمال نہیں کیا ہے گوشت کے ساتھ بھی میں بناتی ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ گوشت ہونا ضروری ہے اس کے بغیر بھی یہ ڈج بہت زبدیز بنتی ہے اور اس میں مسالے بہت زیادہ کمیوز کی ہیں میں نے اور مسالے کمیوز کرنے سے ہی یہ سبزی کا ٹیسٹ ٹھیک رہتا ہے یاد رکھی گا یاد آب نا کیونکہ اگر آپ مسالے زیادہ ڈالتے ہیں پہنا تو ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو دیکھتے رہیے آپ میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کر رہی ہوں آپ یہ دیکھتے رہیے اور پھر مجھے بتائیے جم آپ نے یہ والا یوز کرنا ہے پالک کو ہمیشہ اس طرح سے بھگو کے پہلے سے دھولیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ پالک کو کٹیں کٹنے کے بعد نہیں دھولیں پہلے ہی آپ لوگ دھولیں اور پالک کو اس طریقے سے کٹنے سلائٹ پہ رکھ کے پالک بھی میں نے ایک کلو لیا ہے اور شلجم بھی میں نے ایک کلو لیا ہے ہمارا 1 کجی کٹا ہوا پالک اور یہ رہے ہمارے 1 کجی کٹے ہوئے شلجم اس کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑے گی ٹیمارٹر کی یہ ہیں 3 میڈیم سائز کے ٹیمارٹر کٹے ہوئے اور مسالے ہمیں چاہیے ہیں چوب ہوا لہسن یہ دیسی لہسن کی پوری ایک پوتھی چوب ہوئی ہوئی ہے دے ٹی سپون سفیہ زیرہ آدھا ٹی سپون ہلدی دو ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر نمک خس بے ضرورت ہری مرچیں ہمیشہ بڑی لیں اور بڑی بڑی اس طرح سے کٹیں اگر چھوٹی مرچ جائلیں گی تو وہ کھانے میں موں میں آئے گی کیونکہ یہ سبزی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس پر مکس ہو جائے گی تو ہمیشہ ایسی کٹیں اس میں تقریباً ہاف کب ہم نے آئیل ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے زیرہ اور لہسن ایڈ کر دیا ہے اس میں خوشبو آنے دیں اس میں شلجم ایڈ کر دیں شلجم کو اچھی طرح مکس کر دیں خوشبو سکھ بڑے اوٹسنے uit میند دیں ایک منٹ کھzinhoیں سکھ پڑے دیں gap کبھائے کہ甘د پالک ایڈ پہلک پہلک پڑک گئے کنم ہم اس میں پہلک 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 ہم نیچے پہلک آٹھ پہلک 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 ایڈ پہلک پہلک پالک ہمارا سٹیم سے ڈیزولڈ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے پہلے زیادہ ہوتا اس کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے اور دیکھیں ہماری سبزی کس طرح سے گل گئی ہے آدھے گھنٹے اس کو پکانے کے بعد ہم یہ پوزیشن آگئی کہ گل گئی ہے اور اب ہم کو اس کو صرف سکھانا ہے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ سوک جائے یہ دیکھیں اس کا سارا پانی سوک گیا اب ہم نے جو ہے اس میں جو ہری مرچے کاٹی تھی وہ ایٹ کر دی اور بس دو تین منٹ تک اس کو پکائیں گے اور چولا بن کر دی دیکھیں ہم نے چولا بن کر دیا ہے اب اس کو آپ لوگ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت سابردست ڈش ہے ٹرائن کیجئے گیا کمنٹ کیجئے گا اور اس کو آپ گوشٹ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کی ریسپی میں پھر کبھی شیئر کروں گی لیکن یہ بغیر کوشٹ کی بھی آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں بہت زمدست تو آپ کو یہ ریسپی آپ لوگ زیران کی جگہا ہے آپ لوگ زیران کی جگہیں حضر یک ہاتھ داعی اللہ دعوی بھر دینzew چیئے گا یہ یround میں ہوسکی ہے پیشک بنوڑ دینی بہت بیشنی طرح کی اما فالان کا مجل پلہ تو اس کی کا کھی ورnaj تک شکریہ شکریہ